ویلکم بیک نادیم بٹ چینل سبسکرائب ٹو ویشوالیز ٹاپک ان سپیرچول ڈپس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوفیانہ مزاج رکھنے والے روحانی علوم میں دلچسپی لینے والے اور مائنڈ سائنس کے طالب علم مانتے ہیں کہ تصوراتی قوت کے ذریعے غیر معمولی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے لیکن تصور کس طرح اور کب ایک روحانی قوت کا روح دھار لیتا ہے اور پھر اس قوت تصور کو روحانی عملیات کے ساتھ شامل کر کے کیوں کر فیض یاب ہوا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں اس کا آہاتہ کریں گے مزید کچھ معلوم کرنا چاہیں تو رابطہ کریں اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ویڈیو لائک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایسی عملی ٹیکنکس دریافت کریں گے جو روزمرہ کی زندگی میں تصور اور تخیل کی تبدیلی کی طاقت کو بروے کار لانے کے لیے آپ کو با اختیار بنائے گی یہ ٹیکنکس ساتھ سنہری اصول ہیں جو تخلیقی صلحیتوں کو کھولنے کے لیے آپ کو قابل عمل اقدامات یعنی ایک روڈ میپ فراہم کریں گے نمبر ایک واضح ارادہ تیہ کریں تصور اور تخیل کے ذریعے آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے واضح ارادہ قائم کر کے شروع کریں چاہے یہ کسی خاص مقصد کو ظاہر کرنا ہو تخلیقی صلحیتوں کو بڑھانا ہو یا اندرونی سکون حاصل کرنا ہو اپنے دماغ اور توانائی کو مرکوز کرنے کے لیے اپنے مقصد کے خد و خال ذہن میں واضح کریں نمبر دو ایک مقدس جگہ بنائیں ایک پرسکون اور پر امن جگہ متعین کر لیں جہاں آپ کسی خلفشار کے بغیر تصور اور تخیل میں مشغول ہو سکیں یہ آپ کے گھر میں ایک آرام دنگوشہ ہو سکتا ہے ایک پرسکون بیرونی ترتیب یا ایک وقف مراقبے کا علاقہ ہو سکتا ہے اس جگہ کو ان اشیاء کے ساتھ ذاتی بنائیں جو آپ کو روحانی طور پر متاثر کرتی ہوں جیسے کہ مومبتیاں، بخور یا مانی خیز، آرٹ ورک وغیرہ نمبر تین مائنڈ فلنس مراقبے کی مشغ کریں اپنی باطنی چہچہہت کو پرسکون کرنے اور اپنے روحانی تشخص کی موجودگی کو فروغ دینے کے لیے ایک مختصر ذہن سازی کا مراقبہ کریں آرام سے بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کریں کیونکہ یہ بھی ایک روحانی انرجی ہے جو آپ کے جسم کے اندر اور باہر بہ رہی ہے فاضل خیالات سے پریشان نہ ہوں بلکہ انہیں اگنور کرتے ہوئے آہستہ سے اپنی توجہ سانس کی طرف لے آئیں نمبر چار اپنے حواس کو مشغول رکھیں ایک وشد و امیق یعنی شفاف اور گہرہ تجربہ تخلیق کرنے کے لیے اپنے تمام حواس کو شامل کر کے اپنی تصوراتی مشغ کو بہتر بنائیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو مطلوبہ منظر نامے میں تصور کریں چاہیے مقصد حاصل کرنا ہو خوشی کے لمحے کا تجربہ کرنا ہو یا کسی چائلنج پر قابو پانا ہو اس تجربے سے وابستہ مقامات آوازوں، بو، ذائقوں اور ساخت کو سوچیں یعنی اپنے آپ کو اپنے تصوراتی لمحے میں مکمل طور پر غرق ہونے دیں نمبر پانچ اسبات کا استعمال کریں اپنے تصوراتی عمل میں مصبت اسبات کو شامل کریں ایسے اسبات کا انتخاب کریں جو آپ کے اہداف اور خواہشات کے مطابق ہوں جیسے کہ میں پر اعتماد اور قابل ہوں میں زندگی میں کسرت کو راغب کرتا ہوں یا میں محبت اور خوشی کے لائک ہوں وغیرہ با اختیار بنانے اور خود اعتمادی کا احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے تصوراتی مشک کے دوران ان اسبات کو دھیمی آواز سے سرگوشی کے انداز میں پانچ مرتبہ دہرائیں اس کے علاوہ اپنے ارادے میں مضبوطی کے لیے اپنے اقائد کی مناسبت سے خاص مقصد میں خاص تصور بنانا اور اس تصور میں اللہ کے خاص عزمہ کا انتخاب کرنا اور پکارنے کے لیے تعداد کا تعاین کرنا خود سیکھیں یا معلوم کر لیں نمبر چھے باقائدگی سے مشک کریں مستقل مزاجی تصور اور تخیل کی طاقت کو بروے کار لانے کی قلید ہے اپنے دماغی ازلات کو مضبوط بنانے اور اپنے مقاصد کے ساتھ گہرہ تعلق پیدا کرنے کے لیے باقائدگی سے مشک کرنے کا عہد کریں چاہے وہ روزانہ ہو ہفتوار ہو تصور اور تخیل میں مشغول ہونے کے لیے ہر بار وقف شدہ وقت کو اہمیت دیں اور پھر دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنیت اور نکتہ نظر کیسے بدلنا شروع ہوتا ہے نمبر ساتھ نتیجے کے ساتھ اٹیچمنٹ جاری رکھیں اپنے تصور کی مشک کے نتائج قبول کریں اور اظہار کے عمل پر بھروسہ کریں زندگی کے بہاؤ کے سامنے ہتھیار ڈالیں اور الہی وقت اور رہنمائی کو کھلنے کے لیے ذرا جگہ دیں دل میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو اگنور کریں اور اپنے اس روحانی سفر کے دوران غیر متوقع براکات اور مواقع حاصل ہونے کے یقین کے ساتھ ذہن کو کھلا رکھیں ان عملی ٹیکنکس کو زندگی میں شامل کر کے آپ تصور اور تخیل سے تبدیلی لانے والی طاقت کھولیں گے اور اپنے مقاسد کو واضح اور یقین کے ساتھ ظاہر کریں گے خود کی دریافت اور با اختیار بنانے کے اس روحانی سفر کو اپنائیں پھر دیکھیں جب دنیا آپ کی گہری خواہشات کے ساتھ صف بندی میں آشکار ہوتی ہے جزاک اللہ خیرہ